اتحاد نیوز یا کسیر تعداد میں دیکھنے کو مل رہی تھی ویسے ادیویشن کے مدنظر کچھ دل پہلے سے ہی شہر کو پاک ساف کرنے کی مہم چلائی ہے سڑکوں ڈیوائیڈروں کو نہلائے گیا دھرخت بھی لگائے گیا شہر کے اہم سڑکوں کے اطراف میں مختلف لیڈروں کے پوسٹس ان کے حمایتوں نے لگا کر اب اسے خوبصورت کیا تھا یا بدصورت کیا تھا یہ وہی جانتے ہیں لہذا ایک طرح کی چہل پہل شہر میں ہو رہی ہے خاص کر بیلگام کو کندانگری تو کہا جاتا ہے لیکن اس کی پہچاند شہر بیریانی کے طور پر بھی کہا جاتا ہے بیلگام کی بیریانی کی تاریخ آپ کو ہیدراباد کے لوگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی کے مدنظر ہوتلوں میں بھیڑ بھی نظر آ رہی تھا آج بازار بھرے ہوئے رہے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک طرح کا سرکاری یا سیاسی میل آگر اس سیشن کو کہا جائے تو غلط نہ ہوگا بیلگام شہر میں دیکھنے کے قابل اگر کچھ ہے تو وہ کوٹے گرے تالاب ہے اس کی اللہ تالاب میں بھی فوارے بٹھائے گئے اس سے پہلے بھی بٹھائے گئے تھے وہ بند ہو گئے تھے لیکن اب یہ نئے فوارے بٹھائے گئے ہیں اب فواروں کی عمر کیا محض ادیویشن تک رہے گی اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے لیکن اس پر بھی تفسرہ شہر میں دیکھنے کو مل رہا ہے پر اتنا ضرور لگ رہا ہے کیونکہ اب ادیویشن کے لیے تمام لیڈرس اہم شکسیتوں کی موجود گی رہے گی پھر بھاجپا ہو یا کانگریس کے ہی کیوں نہ ہو اور کچھ لوگ تو بیلگام کو اسی بہانے دیکھنے کو آتے ہو ایسے تو اس شہر میں دیکھنے لگ بہت کچھ ہے نہیں موقع ملا ہے تو کچھ لوگ اسی کے بہانے گھوم بھیر لیتے ہیں کئی ہوتلوں میں دعوتوں اور جشل کا ہے تمام ادیویشن کے پہلے دن سے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے بڑے ہوتل جیسے سنکم ہے یونکی ٹویٹی سوین میریٹ یفا درش پہلے سے ہی فل ہو چکے ہیں شہر میں ادیویشن کے چلتے گہمہ گہمی ہے پولیس موقعہ بھی سرگرم ہے اور خاص کا ٹرافیک موقعہ کا حالات ان دس دنوں میں زیادہ مصروف رہتے ہیں انہیں تو خانے کے پیکٹس مہیا کیے جاتے ہیں خانے کا بھی موقع انہیں زیادہ نہیں ملتا ادیویشن کے نام پر سیاسی لیڈروں کے مزے تو رہتے ہیں پر سرکاری دفتروں کے تمام آل افسر ہویا پھر دگر سٹاپ سبح سے شام تک ایمانداری کے ساتھ خدمات انجام دیتا رہتا ہے کچھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے جب بھی ادیویشن آتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ ادیویشن کب ختم ہوگا اس سکر ان کے چہرے سے لگتا رہتا ہے خیر آج ادیویشن کا پہلا دن رہا آج سبح ادیویشن کے افتتہ خیراجر تحسین ان لوگوں کے لیے جن کے موت ہویا شہید فوجیوں کو بھی یاد کیا گیا ویسے دیکھا جائے تو آج سیشن تاخیر سے ہی شروع دو پر بارہ وزے سیشن کی شروع ہوتی پہلا اجلاس خیراجر تحسین پیش کرنے میں ہی چلا گیا سپیکر یوٹی خادر نے آئینی تجویج کو پیش کیا وزرعالہ صدرامین شہیدوں کے ساتھ اہم شخصیتوں کی نمائی خدمات کو پیش کیا اتنار پارٹیل نے سیشن کو تاخیر سے شروع کرنے پر اعتراض کیا اور اتر کرناٹک کے مسائل پر آج سے ہی چرچہ کرنے کا مطالبہ کیا یہ ادیویشن میں کیا ہوا اس پر اب دلغام شہر میں کیا ہوا اس پر بھی تفسرہ ضروری ہے ابھی شام ایک اہم خبر حاصل ہوئی جس میں بھاچپائی اسی مورچہ کے پرتیو سنگھ پر کچھ لوگوں نے چاکو حملہ کرنے کے بعد کئی جائے اتنار یہ بھی ہے کہ پرتیل سنگھ کہہ رہے کہ کانگریس ہی کہ کچھ لوگوں نے حملہ کیا واضح رہے پرتیل سنگھ رمیجار کیونے کے قریبی بتائی جا رہے اب اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کون حملہ ور تھے اس کے پیچھے کی وجہ پولیس تختیش میں سامنے آئے گی اور پولیس ضرور ڈھونڈ نکالے گی ایسا وزیر داخلہ جی پرمیشور نے سافیوں کے سامنے کہا پرتیل سنگھ کا گھر وزیر نگر انڈل گا میں ہے گھر میں ہی خوش کر حملہ کیا گیا ایسا بتائی جا رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیئے گئے جس میں کچھ لوگ بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اب کانگریس اور بھاجپا ایسا لبزی وار پلٹ وار بھی یہاں دیکھنے کو ملے گا ایسا کیاس لگایا جا رہا ہے کچھ لوگ زاجز بتا رہے ہیں کچھ لوگ اس کے پیچھے بھی کہانی ہے کہتے ہوئے دیکھا گیا ادیویشن کے پہلے ہی دن اس آدھ سے کیا وجہ اور لکشمہ بھڑکر کے بھائی جو خود مل سی ان کا اس میں نام لینا کیا واقعی اس کام کو انجام دیا یا دشمنی کے مدد نظر ہے جو بھی ہو لیکن اس آدھ سے کے بعد بھاجپا کے بڑے قائد کے ایلی اسپطال کا روک کرتے ہوئے دیکھنے کو ملے اپوزیشن لیڈر بی ایس وی جیندر سوامی کیشو پرساد نے چنن راج ہٹی اوڑی کو کڑگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی ایک اور شام کی خبر کا ذکر بھی کرتے ہیں پھر صبح مہاراستی کی کرن سمیتی کا احتجاج اور وکیلوں کے احتجاج پر بھی بات کرتے ہیں شام دیر سوارن سعودہ میں رنگ ویرنگی لائٹی کی افتتہ وزیر اعلی صدرہ میاں سپیکر اوٹی خادر وزیر ستیز جار کے اوڑی وزیر لکشمہ بھڑکر کی موجودگی میں کیا لیا ہے آج صبح کی بات کرتے ہیں آج صبح یمیس نے کرناٹک مہاراست سرحد پر جا کر اپنا احتجاج درج کیا کیونکہ یمیس کو شہر میں ویکسن ڈیپو پر احتجاج کرنے سے پولیس کی جانب سے منا کیا گیا تھا یمیس قائد شبم شرکے نے مہاراست کے لیڈروں کی جانب سے جس قدر بیلگام کے مراتی لوگوں کو تاؤر ملنا چاہیے نہیں مل رہا ایسا بھی بتایا شبم شرکے کے ساتھ دگر مراتی لیڈروں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا بیلگام شہر میں ایک اور احتجاج کیا گیا آج وکیلوں کی جانب سے پولیس موقعہ کے خلاپ احتجاج کیا گیا چک منگلور میں پریتم نامی وکیل پر پولیس موقعہ کی جانب سے جان لے وہا حملہ کر مقدمہ درج کیا گیا لہٰذا اس واردات کی مضمت کرتے ہوئے چنمہ سرکل میں ٹرافک کو روک کر وکیلوں نے احتجاج کیا ٹرافک کی وجہ سے کافی دیر تک عوام کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اسی درمیان کسانوں نے بھی احتجاج کرتے ہوئے چنمہ سرکل میں دھرنا دیا لہٰذا سورنسودائی ہاتھیں میں جا کر انہوں نے اپنی بات بھی رکھی کسان قائد کوڑیوالی چندرشیکر نے تین کالے کانونوں کو رت کرنے کا مطالبہ کیا آج بیلگام شہر اور ادیویشن میں اس طرح گہمہ گمی رہیا اور حرکت رہی خبروں کا سلسلہ یہ نہیں چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد دو شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 میکہ بیکو موسیقی 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 موسیقی